بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں ہیچ پرون کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ بیسیکلی امریکن بریک فاسٹ ہے پاپولر مگر اس کو میں تھوڑا سا اپنی طریقے سے تیار کیا ہے چلیں آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانسو گرام آلو لے لیا تھا بڑے بڑے سائز کے اس کو پیل کر کے گریٹ کریں گے اور گریٹ کر کے اس کو چل وارٹر میں ڈالنا ہے ڈائریکٹ آئیس وارٹر میں آپ نے دیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کو یہاں پر ڈرین کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کپڑے میں لے کے نچھوڑ دینا ہے تاکہ پانی نہ رہے ورنہ یہ ہیچ پرون خراب ہو جائیں گے دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب پین میں ون ٹیبل سپون مٹر ڈالیں گے مارجن بھی لے سکتے اور اس کو میلٹ کر لیں گے اور جو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہے پوٹیٹوز اس کو یہاں پر ساوتے کرنا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہے بہت زلدی بن جاتے ہیں بچوں کے ٹیفن باکس میں دیجئے ویسے بہمانوں کو سرف کیجئے اس کو ہم فریز بھی کر سکتے دو ستین دن کے لیے اس کو میڈیم اپنے فلیم میں ساوتے کرنا ہے یہ ہو گئے اس کو میں نے اب ایک بال میں نکال لیا تھا یہ تھنڈا ہو جانے دیجئے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر نمک ڈالنا ہے تویں چلی فلیکس ون ٹی سپن بلیک پیپر اور کچھ مرنجر لیو سے اور یہ چیٹھا چیز اور موزیلا چیز ہے دانکہ مکن کر لیا تھا تمہارے ہونے چیٹھا چیز یوز کر لیں شکر جانے تو موزیلا یوز کر لیں یک جا کہ پراسیس چیز یوز کر سکتی اس کو اچھی طرح مکن کرنا ہے اور اس میں سے کچھ میں نے بیک کیے تھے اور کچھ میں نے فائی کیے تھے آپ چاہیں تو پورٹیل پوری جویں بیک کر لیں چاہیں تو وہ فرائی کر لیں اس لئے ہوتا ہے یہ بہت لوگ جو ہے نہیں کھا سکتے فرائی تو آپ کو بیک کر نہیں کھا سکتے بیک میں بہت مزے کی بنتے ہیں یہ یہ پندر منٹ کے لئے میں نے بیک کیا تھا دو سو ڈگری پہ میڈیم ریکٹر رکھ کر بس اس کو بیک کر لیں گے اور باقی کو میں نے ہیچ برون شیپ دے دیا تھا اس کی ریکٹنگل شیپ ہوتا ہے اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ چلی فلاکس میں سے سکپ کر دیجئے گا یہاں میں نے آئیل کا استعمال کیا ہے آلیب آئیل چاہے تو آپ یہاں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ماجین یوز کر سکتے ہیں اور گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو یہاں پہ فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اب اس میں چیز کی وجہ سے یہ چھپ کریں تو کوشش کیجئے کہ آپ نونسٹک پین یوز کریں یہ تھوڑا بہت نازک ہوتے ہیں پلٹیں بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا خیال لگی کہ چلتے ہوئے اس کو یہ بہت مسکی ہوتے ہیں بہت ہی یمی بنتے ہیں یہ بس ہو گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں اس کو میں نے پیپر ٹاول کو نکال لیا ہے اور یہ بیک کیا تھا میں نے یہ بیک بھی ہو گئے ہیں اب میں نے اس کو یہاں ٹرائی کیا ہے یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اس کا فلیور لائٹ اور چیز ہی ہوتا ہے اس کو کافی کے ساتھ چائے کے ساتھ سرف کریں کچپ کے ساتھ سرف کریں خود بھی کھائیں اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی سے پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے میری چینل پر سبسکرائب کرنا مدبولے گا ملتے ہیں نیک سیس بی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی